بسم اللہ الرحمن الرحیم بلک کا رہنے والا شخص ہمیشہ حج کے لیے مکہ موظمہ آیا کرتا تھا جب حج کر لیتا تو مدینہ جا کر حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتا تھا ایک مرتبہ جب وہ شخص حج سے لوٹا تو اس کی بیوی نے کہا تم ہمیشہ اپنے امام کی خدمت میں تحفے تحائف لے کر جاتے ہو مگر انہوں نے آج تک تمہیں کچھ بھی نہیں دیا اس شخص نے کہا کہ توبہ کرو تمہارے لیے یہ کہنا سزاوار نہیں امام زین العابدین امام زمانہ ہیں وہ مالک دنیا و آخرت ہیں وہ فرزند رسول ہیں اور وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں یہ سن کر اس کی بیوی خاموش ہو گئی اگلے سال جب وہ حج سے فراغت حاصل کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور سلام و دست بوسی کے بعد آپ کے پاس بیٹھا تو امام علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا حکم امام سے مجبور ہو کر اس نے کھانا کھایا جب دونوں نے کھانا کھا لیا تو اس شخص نے امام علیہ السلام کے ہاتھ دھولانا چاہے امام نے فرمایا کہ تم مہمان ہے اور تیرا یہ کام نہیں ہے لیکن اس شخص نے اسرار کیا اور ہاتھ دلوانا شروع کر دیا جب تشت پانی سے بھر گیا تو امام علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا مولا پانی ہے امام نے فرمایا نہیں یہ یاکوت ہے جب اس شخص نے گھوڑ سے دیکھا تو وہ پانی کا تشت سرکھ یاکوت سے بھر گیا یہ دیکھ کر وہ شخص حیران ہو گیا اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگا امام نے فرمایا اسے لیتے جاؤ اور اپنی بیوی کو دے دو اور اس سے کہنا کہ ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ کو میری بیوی کی یہ بات کس نے بتائی امام نے فرمایا ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ مدینہ سے نکل کر اپنے گھر روانہ ہو گیا جب حیرات اپنی بیوی کو دیکھ کر سارے واقعات بتائے بیوی نے کہا کہ آئندہ سال میں بھی چل کر امام کی زیارت کروں گی جب دوسرے سال بیوی ہمرا روانہ ہوئی تو راستے میں ہی انتقال کر گئی وہ شخص روتا پیٹتا ہوا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا امام علیہ السلام نے دو رکعات نماز پڑھ کر فرمایا جاؤ تمہاری بیوی زندہ ہو گئی ہے جب وہ اسی جگہ پر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو زندہ پایا اور دوبارہ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب اس شخص کی بیوی نے امام علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ کہے اٹھی خدا کی قسم انہوں نے ہی مجھے ملک الموت سے کہہ کر زندہ کیا تھا اور ملک الموت سے کہا تھا کہ یہ میری ظائرہ ہے میں نے اس کی عمر تیس سال بڑھوا لی ہے ایک دفعہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کو برا بلا کہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا میں وہ پوری کروں وہ شخص شرمندہ ہو کر آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے لگا ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی برائی آپ کے مو پر کی تو امام نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اس شخص نے کہا کہ اے علی بن الحسین میں تم سے کہہ رہا ہوں امام نے فرمایا کہ حکم خدا ہے کہ جاہلوں کی بات پر پروار نہ کرو اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں ایک دفعہ ایک شامی امیر المومنین مولا امام علیہ السلام کو گالیاں دے رہا تھا امام علی زین العابدین علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمایا بھائی تم مسافر معلوم ہوتے ہو اچھا میرے ساتھ چلو میرے یہاں قیام کرو اور جو بھی حاجت رکھتے ہو مجھے بتا دو تاکہ میں وہ پوری کروں آپ کی بات سن کر وہ شامی شرمندہ ہو گیا اور چلا گیا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو آپ خوش و مسرور ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا تیرا بھلا کرے تو میرا زادے راہے آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے آپ کے در سے کبھی بھی کوئی بھی سائل کھالی ہاتھ نہ گیا سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈوکومنٹی ویڈیو کا دستان پارٹ تھا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں اللہم سلی عزا محمد وعال محمد